اسی لیے کیا یہ خوب کہا ہے شاہر نے اگر سمتے تو ایک مشتخاق ہے یہ انسان اگر سمتے تو ایک مشتخاق ہے یہ انسان اور اگر پھیلے تو اس آتے کونین میں سما نہ سکے یہ جب پھیلتا ہے تو اس کو دونوں جہاں بھی ناکافی لگتے ہیں اور بھی جگہ چاہیے اور بھی جگہ چاہیے ایک صاحب جن سے ہماری ملاقات ہوئی بڑے تگو دو میں پریشان ہیں ہر دوسرے تیسرے دن پر ہمارے ساتھ ان کی باتچیت ان کی ضروریات کو لے کر یا ان کے مسائل کے حل کو لے کر ایک دن غور سے ان کے سارے مسائل سنیں تو حیرت ہوگی آپ کو جن کے پاس تقریباً آج کے زمانے میں دیر سو اکر زمین موجود ہے جس کی قیمت کئی سو کروڑ پر جاتی ہے اور اس کے علاوہ شہر میں بڑے بڑے کمپلیکس جائداد موجود ہیں اور گھر بار گاڑیاں سب کچھ موجود ہیں لیکن ہر دو تین دن پر بے چینی اور بے سکونی کے لیے ان کی شکایتیں ہیں میرے عزیزو اتنا مال رکھنے کے بعد بے چینی اور بے سکونی کس بات کی ہے آپ توجہ تو چاہیں بے چینی اور بے سکونی اس بات کی ہے کہ جتنا میرے پاس موجود ہے اس کو میں مزید کیسے بڑا سکوں اس کو مزید کیسے بڑا سکوں تاکہ ہماری آلے والی نسلیں محتاج نہ رہیں ہم نے کہا میاں بے کوف ہو اتنا ابھی موجود ہے کہ سات نسلیں کھا سکتی ہیں پھر بھی تمہیں ابھی فکر ہیں تم اپنے آخرت کی فکر کرو ابھی چند دنوں کے بعد قبر میں جانے والے ہو تم اپنی نسل کی فکر میں اللہ اس کے رسول کو بھول بیٹھے عزیز آنگرامی اور کاربات بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کے پاس کسرت آگئی کسی بھی چیز کی وہ غافل ہو گئے ہیں غافل ایسے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پاک نے اللہ تعالی نے یہ بھی برمایا قارون جس کو اللہ نے اتنے خزانے دے دیئے تھے جن خزانوں کی چابیاں ستر اونٹوں پر لاکھ کر لی جائے تھے صرف چابیاں اب اندازہ کریں کہ خزانے کتنے ہوں گے ہم گئے ہیں مصر میں دیکھیں وہ آج بھی بحیر قارون کے نام سے ایک علاقہ مشہور ہے جہاں پر اس کا سارا خزانہ دھسا دیا گیا تھا عذاب کے طور پر ہوا کیا تھا اللہ نے بہت کچھ عطا کیا لیکن حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا کہ تُو اپنے مال میں سے زکاة ادا کر اللہ کو رازی کرنے کی ان کی امت میں تو زکاة جو ہے پچیس پرسنٹ تھی ہمارے ہاتھ تو ٹو پوائنٹ فائف ہے ون فورت زکاة دینا پڑتا تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریائت کروائی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو کچھ ریائت دی جائے اللہ بہتر جانتا ہے ریائت بھی فرمایا تو رب تعالی نے اتنا فرمایا گیا کہ ہزار روپیہ میں ایک روپیہ دینے کا اسے حکم ہوا بہت کم ہو گیا سو میں ایک کی بات نکر ہزار میں ایک دینے کا حکم ہوا اب اس حکم کے مطابق جب وہ اپنا حساب کتاب کرنے کے لئے بیٹھا تو کئی خزانے صرف زکاة میں نکل کے جا رہے تھے ہزار میں ایک کے حساب سے بھی کئی خزانے صرف زکاة میں جا رہے تھے تو جو خزانے زکاة میں جا رہے تھے ان کو دیکھتا اور حسرت میں پھر اس کی نیت خراب ہونے لگ گئی کہا کہ اتنا مال میں فری میں مفت میں کسی اور کو کیوں دے دوں کون کیا بگاڑ لے گا میرا اس بات پر اس نے کیا کیا ایک عورت کو جو زانیہ عورت تھی خریدہ پیسوں سے اور کہا کہ موسیٰ پر تُو تحمت لگا دے کہ تیرے بیٹھ میں پچھا جو پل رہا ہے وہ موسیٰ کا یہ مالداروں کے چربی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دینے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتا لیکن غلط کاموں کے لئے ان کے پاس لاکھوں روپی ابھی آ جائیں رشوت دینے کے لئے آج یہ دس دس لاکھ روپی خرچہ کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کے لئے پچاس لاکھ روپی بھی دے دیتے ہیں انکم ٹیکس والے اگر چھاپا مانگنے آ جائیں تو ڈیلنگ کرنے کے لئے تو پانچ سو ہزار روپی تو بات نہیں کرتے لاکھوں میں بات کرتے ہیں لاکھوں میں بات کرتے ہیں اللہ کے گھر میں جب دینے کی بات آ ہے تو پھٹی پرانی دس روپیے کی نوٹ زیادہ سے زیادہ پچاس روپیے دے کر دن بھر وہ جتا ہے اللہ کے گھر میں دینے کی بات آ ہے لیکن جس کا دل غافل ہو گیا ہے مال کی کسرت کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے ان کا مال اسی طرح سے رشوت دینے میں لوگوں کا بھو بند کرنے میں یا پھر دنیاوی معاملات میں خرچ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں قارون نے یہی حرکت کی تھی اور ایک مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اس عورت کو اس نے بلوایا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی زنا کرنے والے کے لئے کیا سزا ہے آپ نے فرمایا سمساری پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا شہر بدر کر دیا جائے گا مو کالا کر دیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو قارون نے کہا اگر آپ نے کیا تو کیا کیا جائے گا اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کو جلالہ ہے اللہ کے نبی کے بارے میں اور پھر قارون نے اس عورت کو کھڑا کیا کہ اے عورت بول تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کس کا ہے وہ عورت کھڑی ہوئی مجمع میں اور تھر تھرانے لگی کپ کپانے لگی اور کہنے لگی کہ قارون نے مجھے مال دیا ہے اور یہ الزام لگانے کے لئے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں کہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ان کا پل رہا ہے اور میں گوائی دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اس گناہ سے پاک ہے بھرے مجمع میں اس نے کہا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھلال آیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس کے خزانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم فرمانے اس کے خزانے پورے کے پورے ریت بن گئے بالو کی شکل میں سب دھواں ہو گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل جا زمین پھٹ گئی اور قارون ہمیشہ کے لئے اندر دھز گیا یا اس قارون کی بات کر رہا ہوں جس کے ایک خزانے تک آج کے بڑے بڑے ریچسٹ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے دنیا کے جو سب سے بڑے مالدار ہوں گے وہ بھی قارون کے خزانوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے لیکن انجام کیا ہوا اس قصرت نے اسے کافر کی موت مارد دیا اسے نافرمان بنا کر دنیا سے ختم کر دیا کسی چیز کی قصرت جو ہے انسان کو کبھی غافل کر دیتی ہے اسی لئے اپنے پاس اتنا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل نہ ہونے پائے اب بعض لوگ جب میں ہم اس بات کو کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں دنیا کی یا مال کی تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مال اور دنیا کی اگر مضمت ہے تو آپ کیوں کماتے ہیں ہم کیوں کمائیں خالی بیٹھا ہے اللہ اللہ کرتے ہو میرے عزیزو میں اس مال کی مضمت کرتا ہوں جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہوں ورنہ اگر آپ روز کرون روپیہ کماتے ہوں جائز ہے آپ کے لئے سو کرون روپیہ کماتے ہو دن میں میں کہتا ہوں بلکل حلال ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا سجدہ قضا نہ ہونے پائے اور تمہارے نبی کی محبت میں کمی آنے نہ پائے اگر یہ چیزیں ہیں تو شوق سے کماؤ تمہاری عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور تمہارے سجدوں کی قضا نہیں ہوتی اور تمہارے نبی پاک سے محبت اور علفت میں کمی نہیں آتی تو یہ مال تو عثمان غنی کا مال ہے یہ مال تو عبد الرحمن بن عاوف کا مال ہے یہ مال تو سیدنا عبوبکر صدیق کا مال ہے ہم اس بات کی مضمت نہیں کرتے میرے عزیزوں اب علاج کیا ہے جب کسی کے پاس کسرت ہو گئی اور غافل ہو گیا دل دل کی غفلت کے اندازے اسی سے لگا سکتے ہیں کہ دل زیادہ عبادتوں میں نہیں لگتا اللہ رب العزت کے حضور بیٹھنے کا دل نہیں کرتا بھاگنے کا دل کرتا یہ غافل دل ہے برسوں ہو گئے اس کو ذکر نہیں کیا اسے یاد کر کے رویا نہیں جبکہ جانا اسی کے پاس ہے جانا اسی کے پاس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک محبوب محب کی جدائی میں روتا تو ہے روتا ہے اگر شوہر اور بیوی بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے اندر جدائی ہو گئی تو زمانے تک یہ اپنی جدائی پر غم بھی کرتے ہیں کہ آخر کب ہم دونوں کی پھر سے ملاقات ہوئی اس پر تو شعر و شائریاں ہو گئی کتنے بڑے بڑے شائروں نے عشقیہ اشار لکھ دیئے محبوب کے وسال محبوب کی ملاقات اور ایک عاشق اپنے ماشوق کے ملاقات کی تمنہ میں پوری زندگی گزار جاتا ہے کہ وہ کب دن آئے گا جب میں اپنے حبیب سے اپنے محبوب سے ملوں گا لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں کہ دنیا میں تمہارا ماشوق یا تمہارا محبوب مل بھی سکتا ہے یہ کوئی پکی بات نہیں ایک بار جدہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے ہو سکتا ہے کبھی نہ ملے لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ہر انسان کو اپنے مولا سے ضرور ملنا اپنے رب سے ملنا ضرور ہے یہ بات تو تیہ ہے تو جس رب ذل جلال سے ملنا تیہ ہے اس کے لئے کبھی ملاقات کی تمنہ ہی نہیں کیا کبھی گڑ گڑا ہی نہیں آپ کو میں بتاؤ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلال الدی برومی مسلوی شریف کی جہاں سے ابتداء کرتے ہیں نا اپنی مسلوی کو کتاب میں جن اشعار سے آپ نے شروع کیا ہے وہی کتنے بہترین چیزیں بشنو ازنہ حکایت چومی کنن کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے نا اس کو غور سے سنو یہ کیا بیان کر رہی ہے بانسری لکڑی کی ہوتی ہے نا ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بانس کی لکڑی سے اور جب اس میں بانسری بجانے والا پھوک مارتا ہے تو وہ میٹھی میٹھی آواز نکالتی ہے اس میں سے سر نکلتے ہیں اور اس سے سارے لوگ اپنا انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کتنی پیاری آواز آ رہی ہے سب کو سگور لگ رہا ہے تفریح کر رہے ہیں بانسری کی آواز پر کئی لوگ ٹھرکتے ہیں کئی لوگ ناچ رہے ہیں کئی لوگ اپنے دل میں ٹھنڈک میں سوچ کر رہے ہیں لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ گوھر سے سن یہ کیا کہہ رہی ہے یہ لکڑی کی بانسری تجھے تو باجہ لگ رہا ہے تجھے تو گانہ لگ رہا ہے حقیقت کیا ہے اس لکڑی کی یہ اہلِ تصوف اور اہل اللہ سمجھ سکتے ہیں کہتے ہیں وَسْ جُدَائِهَا شکایت بھی کنت اصل میں یہ بات ہے کہ یہ جو بانسری سے جو آواز نکل رہی ہے یہ اس کے رونے کی آواز ہے کہ اس کو انسان نے اس کی اصل سے کات کر کے اپنے باجہ بنا دیا لکڑی کو کاتا گیا نا کسی درخت سے تو یہ لکڑی اپنے اصل سے کٹنے کے غم میں رو رہی ہوتی ہے اور تم تو اس کو باجہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بانسری کے متعلق بھی مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اپنے اصل سے دور آگئی ہے تو یہ روز روتی رہتی ہے روز روتی ہے اور اس کو دنیا میں انسان یہ سمجھنے میٹھی آواز ہے اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات میں روز تمنہ کرے روز تمنہ کرے یہی سورے کی طرف میں پھر سے آتا ہوں اللہ نے فرمایا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یعنی دنیا کی بہت زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا ہے ہونا کیا چاہیے مولا آپ اس غفلت کو دور کیسے کریں یہ غفلت کی چادر ختم کیسے کریں رب تعالیٰ فرماتا حتی زرتم المقابر ہونا یہ چاہیے کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت تو کرو دیکھو قبروں کی زیارت کا مطلب یہاں پر صرف اور صرف بزرگوں کی اولیاء اللہ کی قبروں ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہاں ہم قبروں کے مطالق ہیں اور زیارت سے مراد سرگی سے لیے نہیں کہ تم چادر چڑھاؤ پھول چڑھاؤ اور آ جاؤ بلکہ قرآن جس زیارت کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ دیکھو قبرستان میں اور قبروں والوں کے مطالق پوچھو کہ یہ کیا تھے کون تھے کب تھے اور پھر آج دیکھو کہ وہ کس طرح خابوس سوئے ہو گئے ہیں یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے جہاں تم سب پہنچو گے اور ہم بھی پہنچیں گے میرے عزیزوں آپ کو اندازہ بھی نہیں یہ ایک سانس کی دور صرف کٹ جائے تو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کرنے والا شام میں قبرستان میں سویا ہوا ہے آج ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا جمعہ کی نماز پڑھنے والا عشاء میں دیکھو تو اس کی تدفین ہو چکی ہے ایسی موتیں آئی ہیں مختصر سے یہ سانسوں کی دور رک جاتی ہے دنیا بدل جاتی ہے اسی لئے رب زلجلال نے فرمایا تم چاہیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو یہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اس کے اندر بڑے بڑے پیسے والے ہیں جن کے پاس دنیا بہت آئی جن کو دولت بھی دی گئی گاریاں بھی دی گئی گھر بھی دیئے گئے جائداد بھی دیئے گئے لیکن آج ان کے پاس ایک اونٹی کوڑی بھی نہیں ہے جس میں یہ سو رہے ہیں عزیزہ نگرانی وقار یہ عبرت کی جگہ ہے اور مومنین کو آج ہمارا حال تو یہ ہے خصوصیت کے ساتھ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں سننیوں میں قبروں کی زیارت کا مطلب یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جائیں خوب پھول چڑھائیں چادر چڑھائیں اور اس کے بعد آ جائیں ٹھٹا مارتے ہوئے ہستے ہوئے میرے عزیزوں ہم جو پھول انہیں پیش کرتے ہیں وہ در حقیقت اس لیے کہ یہ پھول اور پتے تصوی پڑھتے ہیں اس تصوی سے ان کو سکون ہو ورنہ یہ کوئی رسم اور رواج کے طور پر نہیں ہے ہو کیا آ رہا ہے قبرستان میں لوگ ٹھٹا مار کر ہنس رہے ہوتے ہیں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہاں کی زندگی کتنی سخت ہے کتنی سخت ہے اس قصرت نے تمہیں ایسا غافل کر رکھا ہے حیات میں ہے کہ اگر قبر کو کھول دیا جائے ابھی تو کھولی جاتی ہیں قبریں لیکن جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے فرمایا گا کہ اگر ان قبروں کے اندر کے حالات تمہیں بتا دیا جائے تو تم دنیا میں ایک منٹ زندہ رہنے کو بھی پسند نہیں کرو گے دنیا سے عوم جاؤ گے تھک جاؤ گے اگر وہاں کے حالات بتا دیا جائیں اسی لئے قرآن کہتا حتیٰ ذر تم المقابر جاؤ قبروں کو دیکھو یہاں ممبئی والوں کے لئے تو حالات ایسے ہیں کہ چھ مہینے کے بعد قبریں خود جاتی ہیں اکثر جگہ پر یہ حالات ہیں ہم انہی لوگوں کو گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں جن کا ڈیل ڈال کیا تھا ان کا حسن و جمال کیا تھا ان کی زہت کیا تھی لیکن کبھی ان کا پاؤں پکڑ کر نکال رہا ہوتا ہے گورکن کبھی ان کا سر ہاتھ میں آ جاتا ہے کبھی ہاتھ ہاتھ میں آ جاتا ہے ٹوٹی ہوئے ہڈیاں کبر میں اس کے سوا کچھ نہیں ملتا حضیظہ نے گراہ میں وقار یہ زندگی کے ختم ہونے کی سچی داستان ہے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا آج دنیا کا اگر سب سے بڑا سچ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ماننا پڑے گا وہ موت ہے تم ہزار نہ چاہو لیکن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موت آنی موت ہے چاہے وہ ہندو ہو کہ یہودی ہو کوئی عیسائی ہو کہ سکھ ہو کوئی ہو اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا اسی لئے قرآن کہتا ہے تمہاری تقاسر تمہاری غفلت کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ کبروں کو دیکھو جا کر اسی لئے وہ بات مجھے یاد آتی ہے حضرت سفیہ نے سوری رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو دیکھتے ہیں جس میں ایک چھوٹی آٹھ سال کی بچی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی اس کے باپ کا جنازہ تھا وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آ گئی آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لئے رخصت ہو رہے ہیں وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی حضرت سفیان سوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی ہے وہ موت ہے موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ تمہارے گھر پر تھوڑی نہ آئی ہے ایک بار تو وہ جدہ ہوا ہے کل سے پھر تم کھانے پینے پر لگ جاؤ گے تمہارے معمولات ویسے ہی چلیں گے لیکن تمہارے باپ کے متعلق سوچا کہ اس کی آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ ابھی کسی پر نہیں آئی تم پر موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں پھر دوسرے دن حکایت میں لکھا ہے کہ دفن ہو گیا وہ شخص دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان سوری گئے ہوئے تھے تو یہی آج سال کی بچی اپنے باپ کے قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی آٹھ سال کی بچی تھی اپنے باپ کو قبر میں یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا جان آپ بیمار تھے میں دوائیاں لاکھر آپ کو دیا کرتی آپ اٹھو نہیں سکتے میں بستر جھار دیا کرتی میں آپ کو شال اوڑا دیا کرتی آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے آپ کو دوائی کس نے دی آپ کو کھانا پانی کس نے پیش کیا آپ کا بستر کون جھڑا آپ کی شال کون اڑایا یہ بچی ننی سی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہی تھی پیچھے حضرت سفیان سوری کھڑے تھے ہائے اور اس بچی کو اٹھایا اور کہا بیٹا اب اپنے باپ سے وہ باتیں مت پوچھ جو کچھ تو دنیا میں کرتی تھی یہ مت پوچھ بلکہ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی ہے یہ حالات ہیں حضرت سفیہ نے سوریہ کہتے کہتے رو پڑے اتنا روئے کہ ان کی داری بھیگ گئی اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش کچھ نہیں ہے اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مسلح بچھا تھے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مسلح بھیگ جاتا ان کا غلام مسلح بھی چھوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پڑتے ہیں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تم نہیں جانتے یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزل آسان ہیں ساری منزل آسان ہیں اور اگر یہاں پھس گیا تو ہر منزل اس کے لئے مشکل سے مشکل ہو جائے گی میرے عزیزو جانا تو وہی پر ہے انہیں قبروں میں اسی لئے مولا تعالیٰ نے جو برمایا حتی زر تم المقابل جایا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر جہاں لوگ کورا کرکت پھیکا کرتے تھے کچھرا پھیکا کرتے تھے ایک بڑا سا کورا دام تھا وہاں تشریف لائے لوگ وہاں پر اپنی میتوں کو بھی پھیک دیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرقین گڑوں میں اپنے مردوں کو ڈال کر چلے جاتے تھے وہاں گڑے کے قریب کھڑے ہوئے حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے وہاں پر پڑے ہوئے کچھرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کس چیز کو دیکھ رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ یہ دیکھ رہے ہو یہاں کچھ ہڈیاں پڑی ہیں کچھ کھوپڑیاں پڑی ہیں کچھ کپڑے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو مردوں کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ یہ ہڈیاں اپنے زمانے کے بڑے بڑے پہلوانوں کی ہیں بڑے بڑے سورما تھے یہ یہ بڑے مال والے تھے ان کی سواریاں ایسی تھی کہ لوگ دیکھنے کے لئے کھڑے ہوتے یا ان کا لباس ہے جس پر یہ فخر کرتے تھے آج یہ کورا کرکٹ میں ایسے لطپت ہو چکے ہیں کہ ان کے نشانات غائب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے واپس آئے میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی سفیان سوری ایک تابعی ہیں سفیان سوری ایک تابعی ہیں حضرت ابو حریرہ صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی خلیفہ ہیں اتنے بڑے لوگ قبروں کے حالات پر ذکر پر رو پرتے تھے اور آج ہماری حالت یہ ہے یہی تکاثر نے ہمیں غافل کر دیا ہے کسرت نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے نوجوان تو آج یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں جانا ہی نہیں ہے اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی نہیں دینا ہے اسی لئے کس کا حساب صاف ہے آج صحابہ اکرام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹے مزاق کرتے ہوئے زور سے ہس کیا پڑے میرے آقا باہر آئے پوچھا تم میں سے کس کس کا حساب تیار ہو چکا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لئے تیار ہے صحابہ نے کہا آقا اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حساب دے پائیں حضور نے ورمائے جب حساب نہیں دے سکتے تو اتنی زور سے ہسی کس بات کی فَلْيَبْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَثِيرًا چاہیے کہ لوگ کم ہسا کریں روئے زیادہ اس لئے کہ اگر تمہارے عمال کی پکڑ ہو جائے تو سارے کے سارے ساری چیزیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں میرے عزیزوں میرے کہنے کا خلاصہ یہی ہے یہ سورے پوری میں نے تلاوت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں آخیر میں برمایا ہے یہ اس سورے کا آخری ٹکڑا آخری آیت یہ ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اللہ فرماتا ہے پھر ہم تم سے ہر ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں جتنی نعمتیں تمہاری پیدائی سے لے کر موت تک دیا ہے اللہ فرماتا ہے میں سب پوچھوں گا تم سے کہاں کہاں خرچہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں نوٹوں کی گڑییاں اڑا دینا اس کا سوال نہیں ہوگا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے میں جہاں چاہے خرچہ کروں تمہارا کہاں سے پیسہ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ تم سے سوال کرے گا